اسلام علیکم دیس اس مریم مکسور ٹیم میمبر فاطمہ ایجوکیشنل سسٹم کی رہا مالا آپ اپنی زندگی میں بہت دفعہ یہ جملہ سنا ہوگا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے تو اگر آپ نے اس پر گورو فکر کیا ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ضرورت ہے اسے ماں قرار دیا گیا ایجاد کی اگر آپ کچھ ایجاد کرنا چاہتے ہیں کچھ کریٹیو کرنا چاہتے ہیں اور کتنے بڑے لیول کا کرنا چاہتے ہیں اتنے بڑے لیول کی آپ کو اس کے ساتھ ضرورت جوڑنی پڑے گی چاہے وہ کوئی فیلڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے اب اگر ہم لوگ اپنے آپ کو observe کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کنٹری کے لیول پر اپنے آپ کو observe کریں تو ہم دیکھیں گے ہمارا ملک کیوں نہیں آگے باڑھ رہا کیوں کوئی ادھر بہت ایجادات نہیں ہو رہی ہے کوئی بہت کارنامہ سر انجام نہیں دیا جا رہے اب اگر ہم اپنے حدگیر observe کریں تو ہمیں بہت سے جگہ پیسہ پتا چلے گا کہ بہت سے کام ہم نے اپنی ضرورت سمجھ کے شروع کیے لیکن اس کے راستے میں جب ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہم پیچھے آٹ گئے یا اگر ہم اپنے آپ کو یا ملکی لیول پر ایز ارنیشن اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کیوں نہیں اتنے نمائع ہو پا رہے ہیں یا کیوں ہم نے کوئی ڈسکوریز نہیں کی کیوں کرییٹیوٹی نہیں ہے ہم میں اتنی کہ ہمارا نام نہیں روشن ہو پا رہا تو آپ کے اس کے پیچھے صرف یہی ریزن نظر آئے گی کہ ہم نے ایکچول میں اپنی ضروریات کو ضروریات بنایا ہی نہیں ہوا ہم نے انہیں اس لیول کا کنسیڈر ہی نہیں کیا اتنی انٹینسٹی ان کے ساتھ جوڑی ہی نہیں ہوئی کہ ہم کچھ ایجاد کر سکیں کوئی نیو ویز نکال سکیں کوئی کرییٹیوٹی لا سکیں اس راستے میں آپ ایک بچے کو بچے کی پڑھنے سے لے کے اس کی تربیت اور اس کی تربیت سے لے کے ملکی لیول یا انٹرنیشنل لیول پتاک کچھ بڑھا کرنے تاک کاؤپ اپزورف کر لیں کہ کیوں کچھ بڑھا نہیں ہو پا تھا کیونکہ ہم نہ اس پڑھنے کو نہ اس تربیت کو نہ ہی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دینے کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی بیس میں ہم کوئی بڑے بڑے کارنامہ سر انجام دے سکیں تمہارا ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم ایکچول میں بڑے کو بڑا اور چھوٹے کو چھوٹا سمجھ دینی ہے کتنا کوئی ضروری چیز ہے اس کو ضرورت کا لیول دیتے ہی نہیں ہے جب ضرورت کا لیول دیتے نہیں ہے ہم صرف ہواہشات کیا تک اس کو دیکھتے ہیں پہلے تو اور اگر ہمیں کوئی لگے بھی ضرورہ تو ہم اتنی اس کے ساتھ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ایک چیز آپ کے لیے کتنی ضروری ہے کتنے لیول کی ضروری ہے کچھ ضروریات ہمارے میں نہیںopp�� ہوتی ہیں جو کمپرومائز کی جا سکتی ہیں لیکن کچھ ضروریات کمپرومائز نہیں ہوتی جیسے ایک بچے کی تربیت ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے اب کیسے پتا چلے کہ ایک چیز آپ کے لیے کتنی ضروری ہے کیونکہ کچھ ضروریات وہ چھوٹی ہوتی ہیں بہت مائنر لیول کیائی unite کمپرومائز کیا جا سکتا ہے لیکن کچھ ضروریات بڑے لیول کی ہوتی ہیں اور اگر ہم ایک ہی وہ نظر سے ان دونوں کو دیکھتے جائیں تو وہ تو ہم نے ہی پھر بیلنس کھار پائیں گے تو کیسے پتا چلے کہ ایک جو ضرورت ہے آپ کی وہ کتنے بڑے لیول کیا اور اس کے لیے کتنا بڑا کنٹریبیٹ کرنے کے ضرورت ہے یا کتنا بڑا سمجھنے کے ضرورت ہے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ جب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ ضرورت ہے یہ چیز آپ نہیں کرتے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اگر آپ اس کی بیک سائیڈ دیکھیں تو اب آپ کو ریالائز ہوگا زیادہ اچھے طریقے سے کتنے بڑے لیول کی اور کتنی زیادہ ضروری آپ کے لیے فار اگزامپل ایک بچے کی تربیت کا معاملہ ہے اب آپ نے جاننا ہو کہ یہ کتنا زیادہ ضروری عمل کے ہمیں تربیت پر کتنا زیادہ فکس کرنے کی ضرورت ہے تو پہلے اس کا دیکھیں کہ اگر تربیت نہیں ہو پاتی تو پھر کیسا ہے کیا ہوگا اور آپ اپنے اتگر اگزامپل دیکھیں اس طرح کی کہ کیا وہ بچہ بہادب نہیں ہوگا وہ اس بچے کا ہود پہ یقین نہیں ہوگا اسے اسلام کا ٹرو جو مقصد ہے وہ نہیں پتا ہوگا اور جب اس اپنے پوٹینشل کا نہیں پتا چال پائے گا تو وہ کچھ بڑا کار نہیں پائے گا اس کا ہود پہ یقین نہیں آ پائے گا جب یہ ساری ویلیو دیکھیں گے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے بچے کی جنگی کیسے ڈیپینڈنٹ ہے تربیت پہ لے کے اور کتنی بڑی یہ ذمداری آپ پہ تو پھر آپ اس کو زیادہ اچھے سے وہ آپ اپترک کار پائیں گے جائے اس کے کہ آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ مجھے تربیت کرنی ہے تربیت کرنی ہے تب اس میتھینی انٹینشل نہیں آ پائے گی ہوپسو آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کوشش کریں گے نیکس ٹائم کہ جتنی ضروری چیزہ اس کو تنی ضرورت کا بنائیں اور اس کے لحاظ سے پھر آپ شروع کریں گے